ہائی فرنڈز میں پروندر کاری فرنڈز آج کی ہماری گیم 1972 میں ہوئی ایک گیم کی ہے جو ویسٹ جرمنی میں کھیلی گئی تھی اور یہاں کھیلاری تھے رولف رناؤ اور سکیمٹ فرنڈز رولف رناؤ ویسٹ جرمنی کے کھیلاری تھے اور سکیمٹ آئی تنگ پولیش کھیلاری تھے ایمین پولینڈ سے ان کے بارے میں مجھے کچھ یہ اور نہیں ہے اور فرنڈز مجھے یہاں اس ایکسائٹنگ گیم کو پر ویڈیو بنانے کے لیے تیر چیزوں تیر آئے بھائی نے کہا تھا تو آئیے فرنڈز سیدھے اس ایکسائٹنگ گیم کو دیکھتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی رولف رناؤ نے ای فور کے ساتھ تو نائٹ سی سکس دین دی فور دی فائیو کائنڈ آف سکینڈیویین آپننگ ای ٹیکس دی فائیو دین کوئن ٹیکس دی فائیو نائٹ ایف تری اور بشپ جی فور نائٹ کو یہاں پن کیا تو بشپ ای ٹو اور اس کے بعد بلیک نے کیسل کیا لانگ سائیڈ تھوڑا سرپرائزنگ ہے سی فور کوئن پر اٹیک اور اب یہاں یہ کوئن کہاں جانے چاہیے فرنڈز آئی ٹنگ بلیک یہاں اس کوئن کو ایف فائیو سکوئر پر بھی پلیس کر سکتا تھا اور اگر یہاں سے ایم آگے بڑھتی تو وائٹ کرتا بشپ ای تھری اپنے بشپ کو ڈبلپ کر سکتا تھا بشپ ٹیکس ایف تری بشپ ٹیکس ایف تری نائٹ ٹیکس ڈی فور بشپ ٹیکس ڈی فور اور بلیک یہاں اس طرح ایک پون جیس سکتا تھا کیونکہ فلحال یہاں یہ بشپ پن ہے اور اگر یہاں بلیک اس سی پون کو آگے پش کرے تو بشپ پر آرام سے اٹیک بنا سکتا ہے لیکن اس سے پہلے یہاں بلیک کو اپنی ایک کوئن ہٹانی ہوگی ادروائز یہ کوئن پن ہو سکتی ہے تو بلیک یہاں پہلے کرے گا کوئن ای سکس چیک تو اس سے بچنے کے لیے بشپ ای ٹو اور پھر اس کے بعد یہاں بلیک اس سی پون کو آگے پش کر سکتا ہے لیکن یہاں اس پوزیشن سے بلیک نہیں کیا تھا کوئن ایچ فائیو اور آئی تنگ فرنڈز کوئن ایف فائیو مووو تھوڑا بیٹر ہی تھا بلیک اس پوزیشن میں ایڈوانٹیج میں ہوتا تو رالف نے یہاں کیا دی فائیو نائٹ پر اٹیک بنایا لیکن نو یوز کیونکہ یہاں یہ رکھ کوئن کے سامنے ہی ہے اور فرنڈز یہاں اس پوائنٹ پر بلیک کو کیا کرنا چاہیے ای تنگ بلیک یہاں اپنے اس ای پون کو آگے پش کر کے اس سے دی فائیو پون پر اچھا خاصا پریشر بنا سکتا تھا لیکن اگر یہاں سے ہم اس گین کو آگے بڑھاتے ہیں تو وائٹ یہاں کر سکتا ہے نائٹ جی فائیو اور وہ یہاں بلیک کو فورس کر سکتا ہے بشپ ایکشنز کرنے کے لیے تو بشپ ٹیکس ای ٹو کوئن ٹیکس ای ٹو کوئن ٹیکس ای ٹو چیک کوئن ٹیکس ای ٹو then نائٹ ای فائیو نائٹ کو یہاں بچانا ہی ہوگا then ڈی ٹیکس ای سکس اور یہاں یہ پون کافی آگے پہنچ چکا ہوگا لیکن یہ پون ایلیمنیٹ ہو جائے گا بلیک یہاں کر سکتا ہے رکھ ای ایٹ لیکن یہ گیم اس طرح سے نہیں کھیلی گئی تھی یہاں اس پوزیشن سے اس کمٹ نے کیا تھا بشپ ٹیکس ایف تھری then بشپ ٹیکس ایف تھری کوئن پر اٹیک تو کوئن ای فائیو چیک اور اس کا میں ڈیفینس کہوں یا وائٹ کی گلتی پتہ نہیں وائٹ نے یہاں کیا بشپ ای تری اس چیک سے بچنے کے لیے اور اپنے اس بی ٹو پون کو انڈیفینڈڈ چھوڑ دیا لیکن فرنڈز میں آگے ہی گیم کو اچھی طرح جانتا ہوں تو اسی لیے کہہ سکتا ہوں کی بلیک کو ابھی بھی اس ای پون کو ہی آگے پش کرنا چاہیے تھا گیم کی شروعات میں ہی ایک پون وہ بھی فری میں مل رہا ہو تو اس لالت سے آخر کون بچ سکا ہے اس کمٹ نے یہاں کیا کوئنٹ ایک سپیڈ ٹو اور ابھی انہوں نے رکھ پر اٹیک بنایا اور فرنڈز یہاں اس پوائنٹ پر اگر میں ہوتا تو ضرور اپنے نائٹ کو موو کرتا اور وہ بھی ڈی ٹو سکوئر پر تاکہ میرا ڈیفینس رکھ پر رہے لیکن رالف نے پتا نہیں کن کلکولیشنز کے ساتھ یہاں کھیلا انہوں نے یہاں اس پوائنٹ پر اپنے رکھ کو نہیں بچایا انہوں نے یہاں کیسل کرنا زیادہ ٹھیک سمجھا اور فرنڈز یہ موو میری سمجھ سے باہر تھا بلیک نے وہی کام کیا جو کوئی بھی کرتا کوئنٹ ایکس اے فائیو کیونکہ یہاں کیا وائٹ کے پاس کوئی طریقہ ہو سکتا تھا اس کوئنٹ کو ٹرپ کرنے کا مجھے وہ طریقہ اتنا اوویس نظر نہیں آتا لیکن رالف نے ابھی بھی اور بھی زیادہ عزیب ہوگری موو کھیلا انہوں نے یہاں اپنی کوئنٹ بھی سیکریفائز کر دی ایک موو پہلے کیا وہ رکھ گوانا کم تھا یہاں وائٹ نے کیا ڈی ٹیک سی سکس اور بلیک کو اور اب آخر چاہیے بھی کیا انہوں نے یہاں کیا روک ٹیکس دی ون اور یہ کوئنٹ لی لیکن فرنڈز یہاں اس پوائنٹ پر بلیک کو اپنے اس بی پون کو آگے پش کر دینا چاہیے تھا اور اگر یہاں سے ایک ایم آگے بڑھتی ہے تو وائٹ یہاں کرتا نائٹ بی تھری اور اب یہاں وائٹ بلیک یہ کوئنٹ ریپ کر سکتا تھا کیونکہ یہاں اگلے موو میں وائٹ اس بی پون کو لے گا اور اس کے بعد یہاں ایک چیک میٹ کر سکتا ہے لیکن جب بلیک نے یہاں یہ کوئنٹ لی روک ٹیکس دی ون تو اس کے بعد سی ٹیکس بی سیون چیک اور اب یہ کنگ کہاں جائے اور اب دیس ہے بی ایٹ سکوئر پر روک ٹیکس دی ون اور نیکسٹ موو میں ڈیریکٹ چیک میٹ کی تھریٹ فرنڈز کیا آپ اس چیک میٹ کو ڈھونڈ با رہے تھے تو بلیک نے یہاں اس چیک میٹ سے بچنے کے لیے کیا سی سکس تو بیشپ ٹیکس دی سکس اور اب یہاں بلیک کو کیا کرنا چاہیے فرنڈز یہاں وائٹ کی سب سے بڑی تھریٹ ہے کہ وہ اپنے بیشپ کو ایف فور سکوئر پر لے جا کر اولمسٹ چیک میٹ ہی کر رہا ہے تو بلیک یہاں اپنی اس قوین کو اس ایون ایچ ایٹ ڈیگنل پر ہی پلیس رکھ سکتا ہے سپوز بلیک یہاں کرے قوین بی ٹو اور پھر اگر وائٹ یہاں کرتا ہے بیشپ ایف فور چیک تو اس کے بعد ای فائیو بلیک یہاں اس چیک کا ڈیفینس اپنے پون سے کر سکتا ہے بیشپ ٹیکس ای فائیو چیک کوئن ٹیکس ای فائیو اور فرنڈز یہاں وائٹ اس بیشپ سیکریفائس کو افورڈ کر سکتا ہے کیونکہ روپ دی ایٹ چیک کنگ سی سیون بی ایٹ ایک ونڈ چیک کنگ ٹیکس ای سکس کوئن ٹیکس ای فائیو وہ اب یہاں اپنے اس چیک میٹ کو نہیں بچا پائے گا کیونکہ فرنڈز یہاں وائٹ کے سب سے سٹرانگ پیسز اس اوپن کنگ کے سامنے ہیں اور بلیک کے یہ صرف تین اویلیبل پیسز ابھی اپنے اوریجنل سکوئرز پر ہی بیٹھے ہیں تو بلیک یہاں کر سکتا ہے نائٹ ایف سیکس لیکن اس کے بعد روپ سی ایٹ چیک کنگ دی سیون کوئن ایف فائیو چیک کے ای سیون اور وائٹ اب یہاں کرے گا روپ سی سیون چیک تو کنگ دی سیکس اور فرنڈز مجھے نہیں لگتا کہ بلیک یہاں اب اس گیم کو بہت زیادہ دیر تک بچا پائے گا ان فیکٹ اگر آپ اس سیکوینس کو اور بھی زیادہ آگے بڑھائیں گے تو بلیک صرف اور صرف چیک میٹ ہی دیکھے گا تو بلیک نے یہاں پہلے کیا کنگ سی سیون اور وائٹ کے لائٹ سکوائر بیشپ پر اٹیک بنایا لیکن فرنڈز رالف کو تو پتہ نہیں اس گیم میں کیا نظر آ رہا تھا انہوں نے یہاں کیا رکھ ڈی سیون چیک ٹھیک ہے انہوں نے یہاں ایک چیک دی لیکن اگر یہاں وائٹ اپنی کلکولیشن میں ذرا بھی غلط ہوئے تو اگلے موو میں بلیک یہاں ڈیریکٹ وائٹ کو چیک میٹ ہی کرے گا تو اب یہاں بلیک کیا کر سکتا ہے بلیک کو سب سے پہلے اپنی چیک بچنی ہوگی تو وہ اپنے کنگ کو بی ایٹ سکوائر پر لے جا سکتا ہے لیکن اس کے بعد رکھ ڈی ایٹ چیک کنگ سی سیون بی ایٹ ایکوالز کوئن چیک کنگ ٹیک سی سکس کوئن سی ایٹ چیک اینڈ میٹ تو بلیک یہاں اپنے کنگ کو تو موو نہیں کر سکتا تو اس کمیٹ نے یہاں کیا کنگ ٹیک سی سکس ٹھیک ہے انہوں نے یہاں اس بشپ کو لیا اور فرنڈز میں یہاں چاہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو پاوز کریں اور وائٹ کا اگلا موو ڈھونے جسے چلنے کے بعد اس کمیٹ کو یہاں چیک میٹ ہو گئی فرنڈز اگر آپ یہاں اس چیک میٹ کو ڈھوننا چاہیں تو وائٹ نے بلیک کے کنگ کو سٹیل میٹ پوزیشن میں رکھا ہوا ہے تو وائٹ کے پاس یہاں کون سا میتھرڈ جس سے وہ بلیک کے کنگ کو چیک دے سکے فرنڈز یہاں صرف ایک ہی میتھرڈ ہے بی ایٹ اکولز نائٹ چیک ویڈ ڈیفینس آف روک اینڈ اٹس اچیک میٹ فرنڈز کئی بار چیس میں کچھ ایسی گیمز دیکھنے کوئی ملتی ہے میں انہیں دیکھ کر یہی سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آخر انہوں نے اس چیک میٹ کی پلیننگ کب سے کی ہوگی آخر وہ کون سا سیکنس یا کون سا پیٹرن انہوں نے نظر آیا ہوگا جب انہیں یہ چیک میٹ سمجھ باہی ہوگی خیر فرنڈز اگر ہم اتنا سوچ سکتے تو ہم آج انٹرنیشنل لیول پر کہیں چیس کھیل رہی ہوتے لیکن ہم تو صرف ان چیس گیمز کو دیکھ کر انجوائے ہی کر سکتے ہیں اور امید ہے مجھے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب چینل چیس گروہ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کمجھے بے حضرت زیار رہے گا thank you for watching and bye for now